اگر آپ لوگ کے گھر میں بلی بچے دینے والی ہے یا آپ لوگ کا پلان ہے ان فیوچر کے آپ لوگوں نے کیٹ کی بریڈنگ کروانی ہے تو یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے ہونے والی ہے کیونکہ اس کے اندر میں بتاؤں گا آپ لوگ کو ایسی چیزیں ہیں جو کہ جب کیٹ بچے دینے والی ہوتی ہے یا دیڑی ہوتی ہے یا بچے دیڑی تھی ہے تو کن کن چیزوں کی اس ٹیم ضرورت پڑتی ہے جو کہ لائف سیونگ چیزیں ہوتی ہیں اور ویڈیو بہت زیادہ انٹرسنگ ہے بہت زیادہ انفرمیشنل ہے ویڈیو انتر گلاس میں دیکھئے گا سب سے پہلے میں آپ لوگ کو ان چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور اس کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے وہ بھی بتاؤں گا اس کے بعد اینڈ پہ میں آپ لوگ کو ایک بوکس ریڈی کر کے دکھا دوں گا کس طرح سے آپ لوگ انہیں ایک بوکس ریڈی کرنا ہے جب آپ لوگ کی کیٹ بچے دینے والی ہے جب بھی آپ کی بلی سردیوں میں بچے دیتی ہے تو کٹنز کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے ہائیپو تھرمیا کا اس سے بچنے کے لیے آپ لوگ کے پاس ایک ڈیجیٹل تھرمومیٹر ہونا چاہیے جس سے آپ لوگ اندازہ لگا سکیں کہ آپ لوگ کے کٹنز جو کٹن ہے جو پیدا ہوئے ساتھ ہی آپ چیک کریں اس سے تیمپریچر کیا ہے اور تیمپریچر اگر کم ہے تو لازمی آپ لوگوں نے اس سے ہیٹ پروائیڈ کرنی ہے یہ لائف سیونگ اوبجیکٹ ہے چھوٹی سی سسٹی ملتی ہے چار سو پانسو کا ملتا ہوگا ہے ڈیجیٹل تھرمومیٹر یہ لازمی رکھیں اور آنے والی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کس طرح سے استعمال کرنا ہے اور کیا اس کا پیدا میٹر ہوتا ہے کتنا کم ہو تو آپ لوگوں نے ہیٹ پروائیڈ کرنی ہے کتنا زیادہ ہو تو آپ لوگ جو ہے وہ اس کو ہیٹ آپ لوگ انہیں بند کرنی ہوتی جس طرح میں آپ لوگ کو بتائے گا تھرمومیٹر آپ لوگ کو صرف یہ بتائے گا کہ اس سے تیمپریچر کتنا ہے تیمپریچر اگر کم ہے کٹن کا آپ کے تو آپ لوگوں نے ہیٹنگ پیڈ استعمال کرنا ہے ہیٹنگ پیڈ استعمال کر سکتے ہیں یا آپ لوگ یہاں پہ اگر آپ کو بوکس ہے تو آپ اوپر کی طرف سے کے روڈ یا پھر آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں ہیٹر استعمال کر سکتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے آپ نے اس کے روم کا یا اس بوکسہ تیمپریچر جو ہے وہ منٹین کرنا ہے نورملی تھرٹی ٹو تھرٹی تھری جو ہے وہ آپ لوگوں نے تیمپریچر منٹین کرنا ہوتا ہے ڈگری میں تاکہ آپ لوگ کے کٹن جو ہیں وہ سیف رہیں اس کے بعد آپ لوگ کے پاس ٹوولز ہونے چاہیے سردیوں میں خاص ہو پر یا گرنیوں میں بھی جب بھی کٹن ڈلیور کرے ساتھ ہی وہ تو ڈرائے کرے گی کرے گی اکثر فرس ٹائم میں جب کیٹ بریڈ کرتی تو ڈرائے نہیں کرتی آپ لوگوں نے فوراں اس سے ڈرائے کرنا ہے یہ بھی اس کو ہائپیو تھرنیوں سے بچائے گی اور جلدی صاف بھی کر دے گی اور کیٹ کا بھی کام جو ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے گا اس کے اندر اس کو بھی ذرا محنت کم کرنی پڑے گی اپنے کٹن کو ڈرائے کرنے کے لیے اور اس کے بعد آپ لوگ کے پاس ایک دھاگہ کوئی بھی نورمل دھاگہ لے سکتے ہیں میرے پر فرجیکل یہ دھاگہ ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک کینچی آپ لوگوں کے پاس ہونے چاہیے اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب کٹن ڈلیور کرتی ہے کیٹ اس کے ساتھ پلیسنٹا جڑا ہوتا ہے ہم بلیکل کوڈ کے ساتھ تو آپ لوگوں نے ایکسر کیٹ جو ہوتی ہیں وہ کھاتی نہیں ہے اس کو ویسی چھوڑ دیتی ہیں یا پھر وہ کھاتے کھاتے کیٹن کو بھی زخمی کر دیتی ہیں فرس رائے میں اکسر ایسا ہوتا ہے کہ کیٹ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اس نے کھانا ہے کیا کرنا ہے زخمی بھی کر سکتی ہے تو اس کنڈیشن کے اندر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کی جو پیٹ والی سائیڈ ہے کٹن کی وہاں سے آپ لوگوں نے دھاگہ اچھے طریقے سے باند دینا ہے دو تین جگہوں میں بچے باند دیں پلیسنٹا والی سائیڈ ہے اس کو آپ لوگوں نے کٹ کٹ کے الگ کر دینا ہے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو کیٹ کو میند نہیں کرنی پڑے گی اور وہ الگ بھی ہو جائے گا اور سیف لی دھاگے کی وجہ سے وہ جڑا ہوگا اور اس کے اندر سے کسی بھی قسم کا جو چارج نہیں ہوگا تو یہ آپ لوگوں نے ساف چیزوں کے ساتھ کرنا ہے کوئی گندی چیزوں کے ساتھ نہیں آپ بھی ایک پیٹ اونر ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ کون سی پروڈکس آپ لوگ کے پیٹس کے لیے چھی ہے یا نہیں کون سا پیٹ پور اچھا ہے یا نہیں کون سا ڈوکٹر اچھا ہے یا نہیں کون سا ٹرس ورثی ڈوکٹر اچھا ہے یا نہیں تو آپ لوگ بلکل ٹھیک جنابے ہیں کیونکہ چبی میاؤز ہے ایک ون سٹوپ پیٹ شوپ جہاں پہ آپ لوگ کو انڈر ون روپ ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے تو لازمی وزیٹ کریں ہمارے فریزیکل سٹورز بھی اور لازمی وزیٹ کریں ہماری ویب سیٹ کو بھی اور اس کے پاتھ پائیوڈین یا کلوڈائن جن لوگ کو بتا ہے کلوڈائن کا فائدہ یہ ہے کہ اس کا کلر نہیں ہوتا اور کافی زرہ چیزوں میں استعمال ہو رہی ہوتی ہے جب آپ لوگ اس کو کٹ کریں گے ہم بلیکل کوٹ سے الگ کریں گے تو کوشش کرنی ہے کہ وہاں پہ آپ لوگ کلوڈائن دال دیں یا تھوڑی سی پائیوڈین دال دیں اس جگہ کے اوپر تاکہ کسی بھی طرح کوئی جمز نہ لگیں اس کے اوپر اور ایک چیز جو میں بتانا بھول گیا تھا شروع میں جو کہ آپ لوگ نے سب سے پہلے کرنا ہے وہ ہے گلوڈ رکھنے اپنے پاس آپ نے اپنے نیکیڈ ہینڈ کے ساتھ ہی سارا پروسیس نہیں کرنا ویسے تو کیٹ خود سے سارا پروسیس کر رہی ہوتی لیکن فرس ٹائم میں کیٹ کو انوائمنٹ پروائیڈ کرنا پڑتا ہے اس کی ہلپ کرنی پڑ سکتی ہے آپ لوگ کو اپنی کیٹ کے ساتھ کیونکہ اکسیر پیٹ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو اونر پاس بیٹھے اس کے پیار کرے اس کو جب وہ ڈیلیوری کر رہی ہو تو گلوڈ لازم پہنے کے گلوڈ کے بغیر گزارا نہیں ہے اب باقی جو چیزیں رہ گئیں ہیں ٹاول ہے ڈگنیٹی شیٹ ہے ہیٹنگ پیٹ ہے اس کا میں آپ لوگ کو طریقہ کا بتا دوں آپ لوگ نے کس طرح سے اس کو پلیس کرنا اپنے بوکس کے اندر کوئی بوکس ہوگا کیج ہوگا آپ لوگ نے اسی طرح پلیس کرنا ہے سب سے پہلے آپ لوگ نے کوشش کرنی اگر آپ لوگ ہیٹنگ پیٹ اسمال کر رہے ہیں تو ہیٹنگ پیٹ جو ہے وہ سب سے نیچے ہونا چاہیے اس پروسس کے اندر اس کے بعد آپ لوگ نے ٹاول دال دیں ٹاول دو ہو جائیں تو جتنے اچھے ہو جتنے آپ ذرا دال سکتے ہیں اتنا بہتر ہے تاکہ جلی سوک لے اور سب سے جو اچھی چیز ہے وہ ہے ڈگنیٹی شیٹ اور اس کو ٹریننگ پیٹ بھی کرتے ہیں ایکسٹر ڈگنیٹی شیٹ بھی کرتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو سیدھا کر کے اس طرح رکھ دیں گے تو جو بھی اس کی بلیڈنگ ہوگی یا جو بھی لیکوڈ نکلے گا اس کا کیٹ کا ڈیلیوری کے دوران وہ اس کو سوک لے گا اور اس کو جو ہے نا وہ سوک بھی لے گا گیلا بھی نہیں رہے گا نیچے سے ٹاول بھی والا جلدی گیلا نہیں ہوگا اور جو ہیٹنگ پیڈ ہے وہ اپنا کام کرتا دے گا اور اس کے بعد آپ لوگ نے ٹاول جو ہیں کیٹن کو ساف کرنے کے لیے وہ پاس ہی رکھنے ہیں اس کے علاوہ آپ اس بوکس کے اندر اگر بوکس بڑا ہے جگہ ہے تو اس کے اندر جو ہے کیٹ کا کھانا رکھ سکتے ہیں نورملی کیٹ کھانا نہیں کھا رہی ہوتی لیکن آپ رکھ دیں اگر کیٹ نے کھانا ہو تو وہ کھا سکتی ہے پانی نہ رکھی گا پانی اگر کیٹ ہلے جلے گی تو پانی جو ہے وہ گر سکتا ہے اگر پانی کی پیاس ہے یہاں آپ کو لگتا کہ اس کو پانی پیلانا ہے تو آپ اس کو بوکس کے اندر سے باہر نکال کے جو ہے وہ پانی پلا سکتے ہیں یہ میں نے آپ لوگ کو جسٹ ایک آئیڈیا دیا ہے کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے اپنی کیٹ کا ساتھ دینے کی جب وہ ڈیلیوری کر رہی ہو میری کوشش ہوگی ہے کہ کوئی ایسی جس ڈیلیوری ہونے والی ہوئی کیٹ کی میں پروپر اس کی ڈیلیوری کا پروسیس کس طرح سے ہم ہیلپ کر سکتے ہیں پریکٹیکلی وہ بھی نہ آکے آپ لوگ کو دکھاؤں گا اس کے لئے آپ لوگ چینل لازمی سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس پیٹیمنٹ شرط اللہ اللہ حافظ